راج پارک تھانہ علاقے میں پیسے کو لے کر ہوئی کہا سنی میں سترہ سے اٹھارہ سال کے لڑکے کو چاکو سے گودا واردات کو انجام دے کر آروپی موقع سے ہوئے فرار وہیں حملے سے پہلے اسطحانی لوگوں نے جھگڑے کا ویڈیو بھی بنایا جس میں آروپی ہاتھ میں چاکو لیے پیڑت لڑکے کو پکڑ کر کھڑا ہے واردات کے موقع آروپی کو پولیس میں گرفتار کر لیا ہے فیلحال راج پارک تھانہ پولیس مقدمہ درچگر ماملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے اسپطال میں جندگی اور موت سے جوجتے اس لڑکے کا نام جتن ہے جو منگول پوری علاقے میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہے بیتے ویرواز شام کو راج پارک تھانہ علاقے کے منگول پوری ستت آر بلوک میں رامدیو مندر کے پاس اسے سنی نام کے ایک یوک اور اس کے ساتھیوں نے پہلے پیڑت سے جھگڑا کیا اور پھر جتن پر چاکو سے ایک کے بعد ایک قریب پانچ وار کیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ موقع سے فرار ہو گیا چاکو مارنے کی اس واردہ سے کچھ منٹ پہلے ہی جھگڑے کا ویڈیو بھی کسی نے بنایا ہے جس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آروپی یوک نے پیڑت لڑکے کا گلیبان پکڑ رکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں کافی بڑا چاکو بھی دکھائی دے رہا ہے اور کچھ لوگ بھی بیچ بچاؤ کرتے نجر آ رہے ہیں پیڑت نے بتایا کہ آروپی یوک پہلے بھی کئی بار اسے دھمکی دے چکا ہے موقع پر موجود پیڑت لڑکے کے دوست نے بتایا کہ آروپی یوک جس کا نام سنی ہے وہ نشے کا آدھی ہے اور آئے دن اپنی اس لط کی وجہ سے اکثر علاقے میں چوری اور جھپٹماری جیسے وارداتوں کو انجام دیتا رہتا ہے اور نشہ کرنے کے لئے بھی پیڑت لڑکے اور اس کے دوستوں سے کئی بار دھمکا کر جبرن پیسے لے چکا ہے گھٹنا کے سمیں بھی آروپی سنی جبرن پیسے کی مانگ کر رہا تھا اور منع کرنے پر اس نے پیڑت لڑکے سے پہلے جھگڑا کیا اور پھر اسے چاکو مار کر موقع سے اپنے ساتھوں کے ساتھ فرار ہو گیا ہم دو اس کے چار پانچ جنے تھے سنی نام کا ایک لڑکا ہے جو ہم سے پیسے لیسے مانتا ہے کل وہ آیا ہم سے پیسے لیسے سمیں میک پینے کے لیے اچھو ہو رہا ہے وہ مانگ رات تو ہم نے نہیں دیا تو گلی میں گئے ہم گلی میں پھر جی دوائے اس نے چاکو نکالا اس کی بھی دوانی پڑیا چاکو کے ساتھ پھر جیسے یہ معاملہ سانتوہ بھارا ہے اس نے چار پانچ چاکو مارا جتن کے اور چاکو مارے کے بعد اس کے ساتھ گونے نام کا بھی لڑکے فیلحال راج پر تھانا پولیس پیڑت گھائل لڑکے کے بیانوں کے آدھار پر ویبین دھاراو میں معاملہ درج کر تفتیش میں جھٹ گئی ہے ساتھ ہی اس واردات کے مکھے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور انے آروپیوں کو دبوچنے کے لیے جگے جگے دبش بھی دی جا رہی ہے وہیں اب اس واردات کے بعد سے ہی اسٹھانی لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے میں چاکو چھوڑی چلانا عام سی بات ہو گئی ہے علاقے میں جگے جگے نسیڑیوں اور آساماجک تتو کا جمعورہ رہتا ہے ساتھ ہی علاقے میں پولیس پیٹرولنگ بھی نا کے برابر ہے اور تو اور بیٹ افسر یا انے پولیس کرمی بھی کم ہی نجر آتے ہیں ایسے میں اسٹھانی لوگوں کی مانگ ہے کہ علاقے میں پولیس پیٹرولنگ بڑھائی جائے اور ایسے لوگوں سے پولیس سختی سے پیش آئے یونیورسل نیوچ کے لیے دلی سے اپنے سہیوگی فیروز حسن کے ساتھ اجیت کمار کی ریپورٹ